السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیارے دوستو شاہ بھائی کو حج میں نکلے ہوئے آج ایک سو سات دن ہوگئے ایک سو سات دن ہوگئے سفر کرتے ہوئے اور باغا بورڈر پہنچنے میں کب کتنا ٹائم لگے گا اور باغا بورڈر جو ہے کب پہنچیں گے تو پیارے دوستو آپ کو بتا دوں کہ شاہ بھائی کو سفر کرتے ہوئے ابھی کم سے کم جو ہے تین ہزار کلی میٹر سے زیادہ چل چکے ہیں اور ابھی بھی ابھی تک پانچ ہزار کلی میٹر سے کچھ زیادہ رہ چکے دوستو پیارے دوستو دوہزار تیس میں فروری مارچ تک وہ جہاں جہاں کعبہ کے لئے انشاءاللہ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے پیارے دوستو آپ کو بتا دیں کہ شاہ بھائی آج جمعہ کی نماز کہاں پیدا کیے کون سے مزیدیں پڑے ہیں اور ابھی کہاں پہ رکے ہیں اور باغا بڑھر پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا کب تک پہنچ جائیں گے اور کس راستے سے ہو کر کہاں سے کیسے کیسے گزریں گے پیارے عزیزو یہ ساری چیزیں ہم کو بتاتے ہیں آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور شاہ بھائی کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامتی کے ساتھ وہاں تک پہنچا دیں اور شاہ بھائی سے بھی ہم لوگوں کی گزارش یہ رہتی ہے کہ وہ ہم لوگوں کے لئے دعا خیر کرتا رہے اور مدینہ تعالیٰ پہنچ کے ہم سب کے لئے دعا کریں تو پیارے دوستو ابھی آپ کو بتا دیں کہ شاہ بھائی کس جگہ نماز پڑھیں کہ وہ ان سے مسجد میں یہ بھی آپ بتاتے ہیں اور آگے کا سفر کیا ہے کہ کیسے کیسے جائیں گے یہ بھی آپ کے لوکشن آپ کو ہم بتا دیتے ہیں تو پیارے دوستو آج شاہ بھائی جو ہے وہی پہ دن بھر ڈاکٹر حمید صاحب کے وہاں رہے اور وہاں سے صبح آپ فجر کی نماز پڑھیں اور جمعہ کی نماز بھی آج وہی پہ پڑھیں یعنی مدکی میں ایک مسجد ہے جہاں مسجد ہے اسی مدکی کے جہاں مسجد میں جمعہ کی نمازدہ کیے اور وہاں سے جو ہے پھر آرام کرنے لگے ہیں اس کے بعد شاہ بھائی جو ہے مدکی سے آگے چلیں گے مدکی سے باغا ووٹر پہنچنے من کو وہ ایک سو ستائیس کلومیٹر کا جو ہے فاصلہ ہے ایک سو ستائیس کلومیٹر تائے کرنے کے بعد باغا ووٹر پہنچ جائیں گے لیکن جیسے اگر آپ روک روک کر چلیں جیسے آپ روک روک کر چل رہے ہیں تو اسے چلنے میں ان کو بھی ایک ہفتہ لگ سکتا ہے اگر نہیں رکیں گے کنٹینو چلتے رہیں گے تو دو تین دن میں وہ پہنچ جائیں گے لیکن ایسا ہی نہیں کہ ان کے پاس ٹائم زیادہ ہے اس لئے وہ روک روک کر چلتے ہیں اور دو تین روک روک کر جو ہے پھر آپ چلیں گے دوستو تو ہم آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا لائیو لوکیشن کیا اس وقت کے جمعہ کے نماز پڑھنے کے بعد کہاں سے کب شروع سفر شروع کریں گے اور کہاں تک جائیں گے کس راستے سے جائیں گے تو پیارے دوستو متقی سے جو ہے وہاں سے جائیں گے آپ جیرہ 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 سے جائیں گے جیرہ سے سفر کرتے ہیں تو پھر آگے نکلیں گے ایک جگہ کے نام ہے ماکو ماکو ہوتے ہوئے بائی پاس سے بائی پاس ہے جیرہ جیرہ سے ماکو ماکو سے پھر اس کے بعد امریسر پہنچ جائیں گے امریسر سے پھر آپ دین جو ہے آگے نکلیں گے بیس سے پچیس کلومیٹر دور ہے تو پیارے دوستو اگر شعب بھائی ایسے جیسے چل رہے ہیں ایسے چلتے رہے ہیں تو تین چار دن میں جو آپ وہاں باغہ بوٹر پہنچ جائیں گے لیکن شعب بھائی ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پاس ٹائم زیادہ ہے باغہ بوٹر پہ جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہاں پر پہنچنا پڑے گا اس سے پہلے گئے تو آپ کو انٹری تو نہیں ملے گی پیارے دوستو تو شعب بھائی جیسے بھی ایک ہفتہ رک رک کر چلتے ہیں تو انہیں کم سے کم بھی ایک ہفتہ لگ جائے گا کیونکہ رک رک کر جانا پڑے گا تو میں تمام بیور سے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ شعب بھائی کے لئے دعا کریں کہ اللہ حضران کو سلامتی کے ساتھ حج کعبہ کرنے کی توفیق اور حفیق عطا فرمائیں کعبہ شریف پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں پیارے دوستو شعب بھائی کو گھر سے نکلے ہوئے ایک سو سات دن ہو گئے ہیں انشاءاللہ فروری مارچ دوہزار تیس میں وہ حج بیت اللہ کو پہنچائیں گے ابھی پنجاب میں ہیں اور جیرہ سے ماکو ماکو سمریت سر بائی پاس سے ہوتے ہوئے آپ جو ہے باگا بورٹر کے طرف رما دبا ہوں گے اللہ کے بارے میں دعا کرتا کہ مولا ہم سب کو نیاک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں اور شعب بھائی کو سہی سلامتی کے ساتھ وہاں پر پہنچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ